اب میں آپ کو آج ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہی ہوں جس کے لیے میں نے کل فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کی تھی مجھے یہاں ہر بندے نے آکے کہا کہ یہ آپ نے جا کے سپیکر کو کمرے میں کہنا تھا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ موزن کی بات نہیں کرنی تھی لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی سر جنہوں نے کل مدینہ ریاست کی قدعویٰ کیا تھا آج حقیقت سنیں پارلیمنٹ لوجز کی کہ جس موزن کے لیے میں نے نشاندگی کی تھی وہ موزن ہی نہیں تھا جو موزن ہے وہ یہی رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جو موزن ازان دیتا ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ انس کو چینج کیا جائے وہ صفائی کرنے والا لڑکا ہے جو موزن یہاں رکھا گیا ہے اس نے اس صفائی والے لڑکے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے الفاظ جس کے تلفز جو ہے وہ واضح نہیں تھے آج میں کلیر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ازان دیتے وقت اس کے الفاظ اس کے تلفز واضح نہیں ہوتے تھے ایون یہاں تک کہ فجر کی ازان میں جب الصلاة و خیر من النوم کہا جاتا ہے وہ بھی کبھی وہ کہتا تھا کبھی وہ کہہ نہیں پاتا تھا تو میرا صرف یہ تھا کہ خوش الحان موزن جس کا آپ نے کل ہدایت کی اور وہ ہو گیا میں آپ کی شکر گزار ہوں لیکن جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی اوقات دکھائی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں محترمہ لیکن میں خاص کر کے ایک مولانا صاحب ہیں دعوت نام ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ بڑا واضح طریقے سے نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں اگر مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے مجھے یہ ویڈیو بھیجیے کہ دیکھو یہ محترمہ کیا فرما رہی ہے اور آپ اس کے خلاف بات کریں تو انہوں نے کہا میں اصل پوری ویڈیو دیکھوں گا اس کے بعد جو ہے بات کروں گا انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں جیو آئی کی ہماری ایکس ایمن ہے کشور بہن میں ان کی بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی بھی مجھے میسج کیے اور میں ان سب بہن بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس موقف کی تائید کی اور میرا ساتھ دیا اور آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتی ہوں اور بالخصوص خوجہ عاصف صاحب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں مولانا عبدالشکور کی شکر گزار ہوں اور مولانا صلاح الدین کل اندر آئے تھے جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے آکے مجھے کہا کہ آج آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا بہت شکریہ میرے پاس ایک لسٹ ہے اور میری کوشش ہے کہ میں نمبر وائز آؤں اور تمام فاضل ممبران جو ہیں ان کو موقع دیا جائے گا پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کے لیے یقیناً آپ نے جو بات کی تھی وہ بلکل ٹھیک بات تھی ایک اور ہمارے سینئر جو آنریبل ممبر ہیں انہوں نے وہ اس کی تائید کی محترمہ جمانی صاحبہ پھر اس پر ہم نے جو ہے وہ باقیدہ ایکشن لیا اور وہ معاملہ حل ہو گیا تینکیو تینکیو